معروف خاتون کوہ پیماد سمینہ بیک کو شگر سے سی ایم ایچ ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں وہ زیر علاج ہیں صبح اسلامباد منتقل کر دیا جائے گا یاد رہے کہ سمینہ بیک کے ٹو بیس کیمپ پر پھیپڑو کی بیماری میں مفتلا ہوئی جس کے بعد ڈاکٹروں نے فوری طور پر علاج کی ہدایت کی تھی جس کے بعد انہیں مہینچوئی چھوڑ کر واپس آنا پڑا سمینہ بیک کے ٹو بیس کیمپ سے گوڑے پر واپس روانہ ہو گئی تو منتقل کر دیا جو ہے سمینہ اور ایٹالین آہ ٹیم ایک جوانٹ ایکسپیڈیشن پہ آہ کیٹو کی سیونٹیت اینورسری کو منانے کے لیے یہ لوگ آہ کیٹو پہ تھے اور آہ لیکلی ان دنوں میں میں اور میرے چھوٹے بائی بھی جی اتفاقا وہاں پہنچے اور جو ہی ہم پہنچے ہمیں پتا چلا کہ سمینہ کی طبیعت ہے وہ آہ خراب ہو گیا ہے اور آہ آہ کافی تکلیف میں ہے اور خوش نسیبی سے وہاں پہ جو ایٹالین ایکسپیڈیشن تھے ان کی اپنی میڈیکل ٹیم تھی ڈاکٹر تھے سارے آہ مطلب سارے تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت سارے ایکویپنٹ کے وجہ سے اور میڈیسنز کی وجہ سے جو ہے سمینہ کو انہوں انہوں نے انڈر اپزرویشن رکھا اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سیویر ہوتے جا رہے مزید آہ یہ تکلیف جو ہے بڑھ سکتا ہے یہ پریشانی کے باعث بڑھ سکتے ہیں تو انہوں نے امریکہ کی آہ انہوں نے آلریڈی ہیلی کے لیے ریکویسٹ بے جا ہے تو جب تیسرے دن بھی گزرے ہیلی کے ریکویسٹ کے لیے اور ہیلی نہیں آ سکے تو پھر لکھلی وہاں پہ میرے چھوٹے بھائی نے اور ان کے ٹیم نے ملکے یہ ڈیسیجن لیا کی اس کو مزید ہم کے ٹو بیس کیمپ کے اوپر اس ہائٹ کے اوپر ہم نہیں ریکھ سکتے ہیں اور پھر یہ فرائیڈے کے چار بجے وہاں سے نکلیں اور رات کے دس بجے کنکوڈیا پہنچے کنکوڈیا پہنچے تو ان کی حالت بلکل بلکل ہی یعنی خطرے سے خالو نہیں تھا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پانچ ہزار کی بلندی پہ پانچ ہزار میٹر کے بلندی پہ اور ہوس کے بیک پہ ان کو لے کے آ رہے تھے تو تائیں بائیں سے لوگوں نے پگڑا ہوا تھا اور کیونکہ وہ خود سٹیبل تو تھی نہیں کرتے کراتے دس بجے جو ہے ہم لوگ پھر کنکوڈیا سے نکلے ہیں اور پھر سارے رات چلتے چلتے کوئی ڈیٹ گھنٹے کے لیے ہم نے پھر اوروان میں سٹاپ کیا اور پھر صبح پانچ بجے ہم لوگ وہاں سے نکلے ہیں اردوکس پہنچے اردوکس سے کنٹینیویسلی آتے گئے اور لیلی گون نام کی ایک جگہ ہے جہاں پہ بہت خطرناک توفانی بارش کا ہمیں سامنا ہوا اور وہاں پہ ہم ٹوٹلی ڈیٹ گئے لیکن اللہ کا قدرت ہے اللہ کے مہربانی تھی کہ ایک تو لینڈ سلائیڈ سے ہم بچے رہے اور دوسرا اس ٹھنڈ میں بھی جو ہے سمینہ نے سروائیو کیا اور پھر آہ کوئی آٹھ بجے رات کو ہم آہ منڈران کیمپ پہنچے اور مزید پھر اس کو جو ہے وہ ہورس بیک پہ مزید رائیوی کر سکرے گئی تھی تو ہم نے پھر وہاں پہ رات اس کو رکھا اور آج صبح جب وہاں سے نکلے اور آہ گوڑے کے پیٹ پہ لے کے اسکولی تک پہنچے وہاں سے گاڑی سے اب وہاں رہے تھے اور آہ داثر سے جو ہے پھر ہمیں ایئر لیفٹ کیا گیا اور ابھی یہاں پہ سی ایم ایچ میں ہیں اور سی ایم ایچ میں ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے تینکی